بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جہل قسم کے خطیب ہے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ظالم جو ہے وہ قوم کی ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں اور ہماری قوم صرف جو خطیب ہے اس کا نام اور شورت دیکھتی ہے عقیدہ نہیں دیکھتی اس کا عقیدہ کیا شورت دیکھتی ہے کہ قوم سا خطیب مشہور ہے اب اس سے غرض نہیں کہ وہ عقیدہ کی کیا بات کرے گا ہماری عملی کیا اصلا کرے گا وہ خود اس کی کیا حیثیت ہے اس سے ہماری قوم کو غرض نہیں ہے اکثریت کا یہ آل ہے باز الحمدللہ باز شور بھی افراد ایسے ہیں تو اب یہ جو نجم شاہ ہے اس کی اگر اپنی حصیت دیکھے تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو مخاطب کریں لیکن ہمارے پیش نظر عوامل سنت کا ایمان ہے اس لیے ہم اپنی ذمہ داری اور ایک سید ہونے کے ناتے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے تو میں نے سوچ و بچار کے بعد چاہا کہ اس قرد کیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اب اس بندے نے یہ جو بیان ہے اس کا اس کے اندر ماز اللہ اس نے ایک تولما کی توعین کی بلکہ پوری امت کی توعین کی اب لے جیسے بندے کے دیکھیں کہ ایسا عجیب ہے کہتا ہے او مولوی او ابو طالب تے کفر دے فتوے اللہ نہ لے ہو میری پہلی دلیل دا جواب دے ہو میں بیعت نہ کرنا چاہاں کہاں سید ہی نہیں او مولوی فتوے اللہ نہ لے یا کفر دے ابو طالب دے میری پہلی دلیل دا تو جواب لائے ہو میں تیری بیعت نہ کرنا تے سید نے میں کہتا ہوں تم اس لائق نہیں ہو تمہیں مرید بنایا جائے لیکن یہ ہے تم نے بدتمیزی کا انداز اپنایا ہے علماء اللہ سنت کے لیے اور یہ بہت بڑا چیلنج تمہیں کیا کہ میں مرید ہو جاؤں گا تو لہٰذا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ جو بھی نجم شاہ کی علاقے کے علماء ہیں ذمہ دار ان کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ اس بندے کا پورا پیچھا کریں اور یہ جو میرا بیان ہے یہ اس تک پہنچ تو جائے گا انشاءاللہ لیکن پیچھا کریں کہ بھئی بایت کرو چلو ٹھیک ہے نا پیاس ساکویں کے پاس آتا ہے تو اسے لے کے میرے پاس آئیں تاکہ یہ میری بایت کریں اور بقیدہ تصویریں بنائی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ نجم شاہ صاحب نے اپنی بات کو پورا کر دیا ہے اور پھر اس آدمی نے اس بیان کے اندر قرآن مجید پر بھی جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھا ہے آپ دیکھئے یہ شروع میں اس نے سٹارٹنگ جان سے کی او مولویوں ابو طالب تے کفرت فتوے لانا لیو نا جی میری پہلی دلیل دا جواب دیو تو اڈی بیعت نہ کرنا چاکہ سیدی نہیں پھر کہتا ہے ایک کنا تو لوگیاں لا دیو ذرا لا جا تھا تو اس کے پیشے نظر آم نے سمجھا کہ ضرور اس سے پوچھنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے اب یہ کہتا ہے جناب دلیل کیا دے رہا ہے کہتا ہے کہ ستارہ سال لا جا دے کہ اس کا کیسا آمیانہ اور گھٹیا لا جا ہے رسول اللہ کے لیے اور یہ ان لوگوں کی انتہائی بدبختی ہے جو آج کل ایمان عبی طالب کو بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں ہم تو آل سنت کا مزاج اور طریقہ بالکل سب کے سامنے ہے کہ ہم نے آئے تک کس مسئلے کو نہیں چھیڑا لیکن ان لوگوں نے شریع لوگوں نے اب مسئلے کو سٹیجوں تک پہنچایا اور بہت آگے تک نکل گئے امت کو حرام زادہ لانتی کافر معاذ اللہ دشمن اہل بیت بغز علی بغز اہل بیت کیا کیا نام دینے لگے تو اب یہ مسئلہ وہ مسئلہ پہلے والا نہیں رہا کہ ہم اسے کہیں کہ یہ اختلافی ہو گیا اور سٹیجوں پہ نہ لائے جائے بلکہ اب ضرورت ہے اس مسئلے کو سٹیجوں پہ لانے کی جب ایک مستحاب کا بھی رد کیا جائے یا مخالفت کی جائے مستحاب کو بھی نجاز قرار دیا جائے اب اس کی جو حمیت ہے وہ مستحاب سے اوپر چلی جاتی ہے چونکہ ایک شریعت جس کو پرساند کرے اس کو جو نجاز کہے تو اصل میں اب وہ شریعت کی مخالفت کر رہے تو شریعت کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ اس مستحاب پر زیادہ جو ہے وہ پابندی کی جائے اب اس مسئلے کو سامنے عوام کے سامنے ہر عالم دین کی ذمہ داری یہ بولائیں طریقے سلیکے کے ساتھ اسی انداز سے بیان کریں بھئی ہم اس مسئلے کو ہمیں مجبور کیا گیا ہے اور اب ہم پر فرض ہے کہ جب پوری امت پر لانتان کیا جائے تو ہم چپنی رہیں گے اب جو یہ لوگ ایمان ابھی طالب ثابت کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی شان و عظمت بھول جاتے ہیں کرنے کی رہی ہے ایسا گھٹیا لہج رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھو جی وہ نمک کھاتے رسول اللہ وہ پلتے رہے نبی پلتا رہا ستارہ سال نبی کھاتا رہا یہ لہج ہے اس کا نجم شاہ کا نبی جناب آٹھ سال کا تھا تو ابو طالب کے پاس آیا پچیس سال کا تھا تو خدیجہ سے شادی ہوئی سترہ سال نبی کھاتا رہا آٹھ سال نبی یہ تے ابو طالب دی چھولی جائے پنجی سال دیتے خدیجہ نلویہ کر کے کرو گیا ہے ستارہ سال نبی ابو طالب دے کرو کھاندہ رہا کی خد ہے اب اس وقت یہ ظالم بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا قاسم غلہ یوٹی وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین ان ساری چندوں کو بھول جاتے ہیں سمجھانی بات کی اور پھر رسول اللہ کے جو احسان ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ابو طالب کے احسان نہیں ہے زہری دنیاوی احسان تھے لیکن رسول اللہ نے چکا دیئے ترمزی شریف کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کسی کا بھی احسان تھا مجھ پر رسول اللہ نے فرمایا مَا لِا حَدٍ عِندَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَى عَبَا بَكْرٍ کسی کا بھی مجھ پر احسان تھا میں نے وہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے رسول اللہ نے احسان چکا دیا آپ نے امیانی کا رشتہ مانگا ابو طالب نے نہیں دیا اور الفاظ بڑے عجیب ہیں تاریخ کے اندر رسول اللہ نے محتاجی دے کے اپنے چاچے ابو طالب کی حضرت عباس چاچا کو کہا کہ دیکھو میرے چاچے ابو طالب کی جو حالت ہے انتہائی غریب ہے تو کیوں نہ ہم جناب لے لیں ان کے بیٹوں کو ہم پا لیں تو رسول اللہ نے علی المرتضاء کو لیا حضرت عباس نے جعفر تیار کو پالا رسول اللہ نے بیٹی کا رشتہ بھی دیا ابو طالب نے نہیں دیا تھا یہ مصطفیٰ کے احسان نہیں ہے ابو طالب پہ کیا مصطفیٰ نے احسان چکا نہیں دیا ابو طالب کے اس وجہ سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ابو بکر کے سوا اس پر دنیاوی رسول اللہ کا کوئی احسان ہو لیکن رسول اللہ نے چکایا نہ اس سوا ابو بکر کے یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے لہٰذا جب لوگ اس انداز پہ آتے ہیں تو معادلہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے اب یہ کہتا ہے سترہ سال نبی کھاتا رہا جناب ابو طالب کے گھر سے اب دلیل کہتا ہے پہلی میری دلیل کہا ہے اے رسول اللہ پاکیزہ کھاؤ پھر کہتا ہے یہ دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے مشرق نجس ہوتا ہے اب یہ بات کر کے آگے جھوٹ بولتا ہے قرآن پہ اللہ تعالیٰ پہ کہتا ہے رب کہتا ہے مشرق گھر کا پلی دے میں کہتا ہوں نجم شاہ رب پاندہ ہے مشرق گھر دا پلی دوں دے نبی ستارہ سال ابو طالب دے کرو کھاتا ہے توبہ کرو اس بات سے تم نے قرآن پر جھوٹ باندھا ہے یہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خارب جوہل سنت کے طریقے سے اٹھتا ہے زلت گمرائی ٹکریں اس کا مقدر ہوتا ہے کون وہ بدقیدہ مرزائی قرآن پیش نہیں کرتے خارجی قرآن پیش نہیں کرتے رافضی قرآن پیش نہیں کرتے جو حضرت سمان غنی کے قاتل تھے وہ قرآن پیش نہیں کر رہے تھے جو مولا علیہ شیر خدا پر کفر کے فتوے لگانے وہ قرآن پیش نہیں کر رہے تھے وہ تمہاری طرح کے تھے رفضی خارجی جو قرآن پیش کرتے ہیں لیکن قرآن پر الزام لگاتے ہیں آپ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ نجس یہاں نجاست کون سی ہے جو مشرق کی نجاست ہے وہ کون سی ہے اور نجاست کی کتنی قسمیں ہیں اور طیب کسے کہتے ہیں خبیص کسے کہتے ہیں حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے یہ اسے خبر نہیں ہے یہ جا کے پڑھو فقہ کی کتابوں کے اندر کہ نجاست کی کتنے قسمیں ہیں خبیص کیا ہوتی ہے طیب چیز کیا ہوتی ہے دیکھو رسول اللہ کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے فرما کہ وہ جو نبی آئے گا وہ طیبات کو حلال کرے گا طیب چیزوں کو حلال کرے گا حلال ہونے سے پہلے بھی چیزیں طیب ہوتی ہیں اور حرام ہونے سے پہلے بھی خبیص ہوتی ہیں شراب خبیص تھی لیکن پہلے مباہ تھی کچھ چیزیں طیب تھیں لیکن وہ حرام تھی بنی اسرائیل پر ان کی ناشکری کی وجہ سے تو رسول اللہ نے وہ جو طیب ان کی اس بتمیزیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی رسول اللہ نے ان طیب چیزوں کو حلال کیا اور جو خبیص تھی فی نفس سے ہی جو گھٹیا چیزیں تھیں اور گندی تھی رسول اللہ نے ان کو حرام کیا اب فرق سمجھائی کہ خبیص اور طیب کیا ہے اور مشرق کی جو نجاست ہے وہ باطنی ہوتی ہے وہ ظاہری نجاست نہیں ہے جو گندگی ہے کہ مشرق کے گھر کا جو کھانا ماذا اللہ یہ جو ہم جہاں سے لیتے ہیں دکانوں سے چیزیں یہی مشرق خرید کے لے جاتے ہیں تو کیا وہ نپاک ہوتی ہیں ان کے گھر کی خبیص چیزیں ہوتی ہیں صرف حکم یہ ہے کہ کافروں کے گھر سے جو کھانا ہے وہ اس لیے منع ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ان کی صوبت نجائز ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکی کا خیال نہ رکھتے ہوں تو اگر وہ پاکی کا خیال رکھے مشرق ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو تو اس کے گھر کا خانا نا پاک نہیں ہوگا فی نفس سے ہی پاک ہے پاکیزہ ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں پیدا کی ہیں تو بھئی خبیص اور طیب چیز میں فرق جانو اور نجاست یہاں جو مشرقی ہے اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ مشرق کے گھر کا جو کھانا وہ نہ پاک ہے اگر یہ بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فیرون کے گھر کھاتے رہے ان کی پرورش فیرون نے کی اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے گھر رہتے ہوئے جو کھایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے پھر یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے نبوہ سے پہلے بھی اگرچہ کہیں رہے اللہ تعالیٰ اس کو خبیص چیزوں سے بچاتا ہے اور علماء نے یہ باس کی ہے کہ رسول اللہ اعلان نبوہ سے پہلے آپ جو خبیص چیزیں تھیں یا جو بے حیائی کے کام تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اعلان نبوہ سے پہلے بھی لیکن جو زبیعے ہیں نا مشرقوں کے ایک تو ہے بتوں کے لیے زبا کرنا ایک ہے ویسے زبا کرنا علماء فرماتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے لیے مباہ تھے اعلان نبوہ سے پہلے اسی طرح مشرق عورتوں سے مردوں سے رشتے کرنا یہ جائز تھے تو یہ جائز سے جائل ہیں چونکہ رافزیوں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہیں وہ سبو اللہ کے بیٹوں کو رسول اللہ نے بیٹوں کا رشتہ دے دیا وہ تو مشرق تھے عام طور پر رافزی یہ بات کرتے ہیں یہ جہر رافزی حالانکہ شریعت کے جو حکام ہیں وہ بتدری جائیں ہیں اور شریعت کے نزول کا زمانہ علان نبوت کا زمانہ اس سے پہلا کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو علان نبوت کے بعد اور شریعت کے نازل نے بعد کے زمانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرح جس طرح مشرق مرد عورتوں سے نکاح جائز تھا بعد میں آیت نازل وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن شراء پہلے مباہ تھی سود مباہ تھا تو اسی طرح کر کے مشرقوں کے گھر کا خانہ جو نجاست سے پاک ظاہری نجاست سے پاک تھا وہ جائز تھا اب دیکھو میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں ایک قرآن مجید سے مثال پیش کرتا ہوں اور ایک حدیث مبارکہ سے قرآن مجید سورہ کحف کے اندر آیت نمبر 77 ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپ دونوں سفر کر رہے ہیں ایک بستی میں گئے اور جا کے وہاں انہوں نے ان سے کھانا مانگا مہمانی مانگی قرآن کہتا حتی اذا آتا یا اہل القریہ تنس تطعما اہلہا فعباؤ آن یدیفوہما کہ جب وہ بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا مہمانی مانگی فعباؤ آن یدیفوہما تو انہوں نے ان دونوں کی توازوں سے اور مہمانی سے کیا کیا انکار کر دیا اب بتاؤ وہ بستی والے کون تھے نجم شاہ صاحب جن سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا وہ مواحد تھے مواحد دین تھے یا کہ وہ کافر تھے ان کا کھانا مانگنا کیسا ہے یہ بتاؤ اسی طرح بخاری شریف سے مثال پیش کرتا ہوں مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام جا رہے تھے اور ایک بستی کے پاس سے گزرے انہوں نے وہاں سے کھانا مانگا توازوں مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا بخاری شریف کے اندر ہے بائیس سو چھتر نمبر تو بعد میں ان کے کسی بادشاہ کو سامپ نے بیچھوں دس لیا وہ دوڑتے آئے اور کہا تم میں سے کوئی بندہ جو علاج کرے اس موقع پر حدیث کے لفاظ یہ ہیں کہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس جب صحابہ پہنچے تو انہوں نے ان سے مہمانی مانگی انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا اب بتاؤ نجم شاہ صاحب کہ یہ جو صحابہ اکرام بستی والوں سے مانگ رہے تھے وہ یہودی تھے عیسائی سے کچھ بھی تھے تو ان کا کھانا کیسا تھا کیا وہ بھی نجس تھا صحابہ کو علم نہیں تھا تجھے زیادہ علم ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم تجھے زیادہ علم ہے تو یہ جعلت ہے تمہاری تمہارے پاس ایمان ابی طالب کے بارے میں ایک بھی صحیح سریح صحیح کوئی دلیل نہیں ہے یہ جن باتوں کو تم دلیل بناتے ہو یہ پرلے درجے کی جعلت ہے ایمان کسی کا ثابت کیسے ہوتا ہے یہ سمجھو ایک چیز کو جاننا ہو رہا ہے ماننا اظہار کرنا ہو رہا ہے اسی طرح کسی کے گھر میں پرورش نبی کی اگر ہو تو اس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی ہے فیرون کے گھر لیکن اس کا ایمان ثابت نہیں ہوا نظام ہے رسول اللہ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے گھر کروائی لیکن وہ ایمان نہیں لائے ایمان کا اظہار انہوں نے نہیں کیا سمجھا رہی لیکن یہاں پھر بھی ہم شروع سے علی سنت ان کا حیاء اور اعترام کرتے ہیں لیکن تم نے یہ خود محول پیدا کیا ہے کہ اس بات کو اب سامنے لائے جائے چونکہ تم انتہا تک پہنچ گئے ہو تم نے سارا جناب دین کمدار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت علی بیت اسی کو ٹیرالی ہے کہ جو ایمان ابی طالب کو مانے وہ محب ہے جو نام مانے وہ محب نہیں ہے پھر دیکھو ابو طالب کے بارے میں مشرق کے لفظ حضرت علی نے خود بیان کی ہے یہ مسرد آمد ہے اور روایت نمبر ساتھ سو انسٹھ ہے تو اس میں علی المتشر خدا جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں آگے رسول اللہ نے فرما جا کے اسے دفنا دو علی فرما لگا انہو ماتا مشرقا وہ مشرق مر گئے ہیں یہ اس طلی کے لفاظ ہیں اور مسند امام احمد کے اندر موجود ہے اور یہ روایت صحیح نہیں تو کم از کم حسن درجے کی ہے یہ ہے علی سنت کا نظریہ سری صاف تمہارے پاس کونسی دلیل ہے اس لیے فساد نہ کرو امت کے اندر نہ علی سنت کو تباہ کرو نہ ملک کو تباہ کرو ہمارے بزرگوں کا جو طریق ہے وہ ہی صحیح ہے وہ خموش نہیں ہے خموش ہی بہتر ہے اگر یہی محبت اہل بیعت کا نام ہے تو پھر پیر میلی شاہ صاحبی محبت اہل بیعت سے فارغ ہیں داتا صاحبی محبت اہل بیعت سے فارغ ہیں تمام صدات سیل عقیدہ محبت اہل بیعت سے پوری امت آل سنت کے تمام علامہ محدثین سب اہل بیعت کی محبت سے خالی ہیں تو اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے اہل سنت کا اہل بیعت کا صدات کا جو یہ کہے کہ جو ابو طالب کا ایمان نہ مانے وہ محبت اہل بیعت سے از طلی سے بغز رکھتا ہے محبت اہل بیعت سے خالی ہے سمجھائی بات کی اس وجہ سے کر کے یہ جو مسئلہ ہے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو دلیل دی گئی نجم شاہ نے دی کہ جناب رب نے نبیوں سے فرمایا کہ طیبات میں سے کھاؤ طیب چیزیں کھاؤ اور مشرق نجس ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں نجاست کونسی مراد ہے اور طیب کسے کہتے ہیں یہ دونوں چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے نجم شاہ ہاں جی آپ بات کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے مجدد آزم اور محددس آزم پاکستان آپ ہی ہیں مفتی آزم پاکستان اب اسی طرح جناب آگے کہتا ہے پہاڑ سے بڑی دلیل میں دینے لگاؤں وہ کونسی آجی کہتا جی باب فرید کا واقعہ سناتا ہے کہ انہوں نے جناب ایک شرابی کے گھر کا کھایا تو وہ اندر نہ ٹھہر سکا وہ نکل گیا مرشد روزہ کھولیا تو الٹی آگے فرمایا مبارک ہوگی مرمایا اوہ کھانا سی ایک شرابی دے کردہ تو یہاں بھی یہ بالکل جہالت اس بندے کی واضح ہوئی کہ بھئی شرابی کے گھر کا تو کھانا چونکہ شریعت نے حرام کیا شرابی کے گھر کا کھانا تو شریعت نے منع کر دیا حرام کر دیا لیکن شریعت نادلوں سے پہرے شرابی مباہ تھی اور مشرق گھر میں اگر کچھ طیب چیز جو خبیز زہر نجاست سے پاک ہو تو وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں تھی لہذا اس مثال میں اور اس واقعے میں اور رسول اللہ کے جناب اعلان نبوہ سے پہلے جو آپ کھانا تناول فرماتے تھے غزہ اس میں بہت فرق ہے لہذا اس سے اس بات کا نجاید ہونا ثابت نہیں ہو سکتا پھر دیکھئے اس بندے کی آلت اس بندے نے دو انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں دو انگوٹھیاں تو میں پوچھتا ہوں نجم شیح صاحب یہ جو دو انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہیں اس کا جواز کیا ہے کیا شریعت کے اندر جو فقہ اے کرام نے وضاعت فرمائی ہے علماء السلام نے کتنی انگوٹھیوں کی اجازت ہے اور وضن کتنا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کی ذمہ ہے جناب کہ دو انگوٹھیاں پہن کے اور ایک نجائز حرکت کر کے آپ جناب تو علماء کو لکا رہے ہیں یعنی جو جہل ملانگ ننگ دھڑنگ ہیں ان جیسی آپ کے حرکات ہوں اور زبان آپ کی جو ہے وہ بہت تیز ہو اور مداری کی طرح جناب آپ باتوں میں لوگوں کو گھر لیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اللہ سنت کو آپ لا جواب کر دیں گے اور خموش کر دیں گے یہ آپ کی بے خبری تھی اس وجہ سے آمیں آخر میں دوبارہ پھر نجم شاہ صاحب کو اور ان کے علاقے کے جو علماء ہیں اور مجہدینِ علیہ سنت ان سے میں کہتا ہوں کہ نجم شاہ صاحب سے رابطہ کریں اور میری ویڈیو ان تک پوچھے ہیں کہیں جی آپ ہی سید اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک قاظمی سید نے آپ کا جواب دی اور کہتا ہے آؤ یا جواب دو آ کے چاہے ویڈیو کے صورت میں پیش کر دو اگر جواب نہ دے سکو تو پھر ہمارے سا جناب چلو اور جا کے شاہ صاحب کی جا کے بیعت کرو ضرور شاہ صاحب سے یہ جواب لے کے دیں نہیں تو آ کے شاہ صاحب میری بیعت کریں تاکہ اپنی بات کو پورا کریں اس لیے کہ انہوں نے بڑے دڑلے سے اور سرے ہم چیلنج کیا ہے کہ جناب ام مولویو ابو طالب تک کفر دے فتوے لانا رہو میری پہلی دلیل دا جواب دے ہو میں تو آڈی بیعت نہ کرنا تھا میں سید نہیں اس اپنے جناب اے للکار کو اور اپنے اس دعوے کو یاد رکھتے ہوئے اور اس کو نباتے ہوئے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے شاہ صاحب تشریف لائیں یا تو جواب دیں نہیں تو تشریف لائیں اور آ کے بیعت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ لسنت اور صرحت مستقیم جو اس پہ ہمیشہ قائم رکھیں السلام علیکم